ایوریون ہوپسو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سے دو آئیڈیاز شیئر کرنے والی ہوں یو کو فل ووچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تجھ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ان شاپرز کا استعمال بتانے والی ہوں جیسا کہ ہم ان میں چیزیں ڈال کے رکھتے ہیں ان کا یوز کرتے ہیں چیز لے کیا نہیں ہے تب اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہم ان کا استعمال جو ہے اپنی کلی بھی چیز جو ہے ٹوٹی ہوئی اس کو بائنڈ کرنے میں بھی کر سکتے ہیں تو آج میں اس کی گلو سٹک بنانے والی ہوں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آئی ہوپ آپ کو بھی اچھا لگے گا آپ اس کا استعمال آپ نے پہلے نہیں کیا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ویڈیو پہ بنے رہیے ویڈیو کو فل ووچ کریں آپ کو پسند آئے گی تو اب میں نے کیا کیا ہے کہ اس میں دو تین شاپر لے لیے ہیں کیونکہ میرے پاس چھوٹے والے شاپر ہیں اس لیے میں نے دو تین شاپر لے لیے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے کیا کرنا اوپر والے پارٹ کو کٹ کر دینا ہے جو کہ اس کا لمبی والی لائن جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں ڈسٹراب نہ کرے ٹھیک ہے تو یہ والے پارٹ کو ہم نے کٹ کر دینا جیسا کہ یہ دیکھیں میں کر رہی ہوں تو ایسے اس کو کٹ کر کے پھر ان کو فولڈ کر دینا ہے آسانی کے ساتھ اس کو بہت ایزی وی میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو یہ دیکھیں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اگر گلو سٹک آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو چاہیے ابھی کام کرنا ہے آپ نے جلدی سے تو آپ بھی ان بیگز کی بنا سکتے ہو گلو سٹک تو اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے بہت پیار سے پھر اس کے اوپر لگا دینا ہے بھر بھر کے سکوچ ٹیپ سکوچ ٹیپ کا دراصل بہت اچھا کمال ہے اس میں کیونکہ یہ اس کو جوڑ کے رکھنے میں بہت زبردست ہے جب اس کو یہ جوڑ دے گی اس کے ساتھ یہ ہے کہ سکوچ ٹیپ بھی اسی طرح کی ہے کچھ اس کی بھی پپی خالہ کچھ لگتی ہے جیسے کہ شاپر پلاسٹک کے ہیں تو سکوچ ٹیپ بھی پلاسٹک کی ہی ہے تو اس وجہ سے کر کے جب ہم اس کو یوز کریں گے گلو گن یعنی کہ گلو کے طور پر گن میں استعمال کریں گے اس کا تو یہ بہت اچھے سے میلٹ ہو جائے تو آپ اتنی مہنگی مہنگی مارکٹ سے گلو سٹک لے کے آتے ہیں اس سے آپ کی بچت ہونے والی ہے ہزاروں روپے کی تو اس طرح سے کر کے آپ بھی گھر میں کافی ساری گلو سٹک بنا کے رکھ لیں تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ اب ہمارے پاس گلو سٹک نہیں ہے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے یا پھر کچھ چیز ٹوٹی ہے تو کوئی برتن پلاسٹک کا ٹوٹا ہے تو ہم اس کو جوڑ نہیں سکتے یا پھر آپ نے کچھ کارڈ بورٹ کی ایکٹیویٹی ایسی کرنی ہے کچھ کارڈ بورٹ کا بنا کے تو کچھ ایسا اورگنائزر بنانا ہے جو کہ ابھی ابھی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں سے آپ نے کچھ آئیڈیا لیا ہوگا تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے گلو سٹک بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہانی کے ساتھ تو ہے نا سپردستہ یہ آئیڈیا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اور آپ نے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا تو اسی طرح سے کر کے میں نے دوسری والی پہ بھی ایسے ہی سکوچ ٹیپ بھر بھر کے لگا لینی ہے میں دوسری ٹک تیار کر لی ہیں تو اسی طرح سے اب میں اس کا استعمال کہیں پہ بھی کر سکتی ہوں آسانی کے ساتھ تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ہمارے پاس ایسے کہ ویسٹ ڈبے یعنی کہ جوتوں والے ویسٹ ڈبے کافی سارے پڑے ہوتے لیکن ہم ان کا کچھ نہیں کرتے ہم یا تو پھینک دیتے ہیں یا پھر صرف جوتے رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی ایکسٹرہ کوئی ڈبہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کا اس طرح سے اورگنائزر بنا کے تیار کر کے رکھ لیں آپ کو بہت اچھا لگے گا کیونکہ یہ میں اس کے اوپر شیٹ لگانے لگ رہی ہوں شیٹ لگانے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی شکل اختیار کر گیا ہے جو کہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اب میں اس کے انر والے پارٹ کا کچھ کرنے والی ہوں کیونکہ یہ دیکھنے میں کچھ اچھا خاص نہیں لگ رہا ٹھیک ہے تو اب میں اس میں بھی انسائیڈ والے پارٹ میں بھی شیٹ لگا دوں گی تو میں نے اس کے انر سائیڈ والے پارٹ میں بھی بہت اچھے سے پیار سے میں نے اس میں سیٹ کرنے کی کوشش کیا ہے کیونکہ یہ گفٹ ریپ ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو وہ کافی پھسلتا تھا کچھ سلکی ٹائپ کچھ چمک والا تھا تو اس وجہ سے کر کے تو اس کو سنبھالنا کافی مشکل تھا تو اس وجہ سے کر کے میں نے اس کو بڑے پیار سے آرام سے کر کے اورگنائز کیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے لگ کے اتنا زبردست ہو گیا اور پیارا بھی لگنے لگ گیا تو کیا آپ کو یہ والا آئیڈیا بھی میرا اچھا لگے گا اس کو سیٹ کرنے کے بعد یہ میں نے کچھ اس طرح سے کر کے اس میں بالکل ٹھیک کر کے رکھ دیا ہے جو کہ ذرا سلکی ہے آپ اگر پیپر شیٹ لینا چاہیں تو اس کے ساتھ بھی آرگنائز کر سکتے ہیں اس طرح کے باکس کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں اب اس کی سائٹوں پہ بھی لگا رہی ہوں کہ بہت ہی پیارا سا آرگنائزر بن کے تیار ہو جائے یہ میں نے کچھ اس طرح سے کر کے کر لیا اب میں کیا کرنے والی ہوں کہ یہ ہے کینڈی کے جو ڈپے ہوتے ہیں جو بسکٹ والے ڈپے ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے میرے پاس تو میں نے ان کو کیا ہے کٹ اور کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کا استعمال کچھ اس طرح سے کر لیا ہے اس کے ہاف میڈل میں رکھ کے تو اب آپ اس کا استعمال اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس والے جو اورگنائزر کو ہے آپ اس میں اپنے شیمپو وغیرہ اپنی کوئی بھی چیز کچن کی کوئی چیزیں ہیں آپ کی وہ رکھ سکتے ہیں آپ اس میں اپنے پرفیوم رکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا ہے اب بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کی فل لک جو کہ دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہی ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو بھی یہ والا آئیڈیا اچھا لگا ہوگا تو اس طرح سے کر کے آپ جو کو اورگنائزر کر سکتے ہیں تو ہے نا زبردست یہ ٹپ تو یہ دیکھیں بہت اچھا سا اورگنائزر بن کے تیار ہو گیا ہے آئی ہوب کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک لازمی کا دیجئے گا اگر آپ بھول گئے ہیں میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بن کے یہ والا اورگنائزر تیار ہو گیا ہے ہے نا زبردست امید ہے آپ کو بہت پیارا لگا ہوگا اللہ حافظ